اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جسے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ناظرین اسلام علیکم آج ہوں آپ کے بات کراندے ہیں ایڈوکیڈ باید احمد شاہد سے روکیڈ تیاریز کے دنیا کی تارکول کی ہے اور فکر روڈ کے نمبر بھی آج ان سے دانتے ہیں کہ تیلنگانا کے دنسل پر ایشن کیا چل رہا ہے پھر چاہتے ہیں پھر آپ یہ بتائیے کہ تیلنگانا میں دنسل پر ایشن چل رہا ہے اس میں مسلم سوکرس کا دنسل پر ایشن میں نے خود دور ٹو دور تقریباً چار اصلا کوٹ تک میں وزیٹ کر چکا ہوں اللہ کے فضل کرن سے بہت بڑی میجاریٹی کے ساتھ انشاءاللہ تیاریز بھاری ایک سیرے سے تیاریز کو بھی دوار کامیاب ہوں گے اور کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر یونانی مزمی تیاریز کے ٹیٹیک چیتے ہیں اور بعض جگہ نہ بی جے پی کے کینڈیٹ کا پتا ہے اور نہ کئی جگہ سے بی جے پی کو کینڈیٹ بھی نہیں ملا بی جے پی اور کانگریس جو آج کانگریس کو آپس میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور انتشار میں مبتلہ ہے انشاءاللہ اس بار اس بلدیہ انتخابات میں ہمارے ورکنگ صدر کیٹی رامارو کی صدارت میں انشاءاللہ بمپر میں جاریلی کے ساتھ پورے ملدیہ اصلا کے تمام بلدیات پر گلابی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ ٹی آر ایس کے امیدوار بھاری اکسیرت سے وہاں کامیاب ہوں گے کیونکہ ٹی آر ایس کا جو استعمال ہے جو کارگردگی ہے اللہ کے فضل کرم سے وہاں بہت خوش ہے کیونکہ آسرا پینشن کے نام پہ کئی ایسے خاندان ہیں جنہیں مہنہ مہنہ بلا کسی رکاوٹ کے تیتی نزار روپے آ رہے ہیں شادی مبارک کے نام پر اور کلیانہ لکشمی کے نام پر اللہ کے فضل کرم سے نہ صرف ایک بڑے پیمانے پر تعلیمی انخلاب جو برپا کیا ہے اس سے ریاست کے عام بہت زیادہ خوش ہے انشاءاللہ ہماری ریاست میں آج نہیں بلکہ انشاءاللہ ہمارا تو یہ چیلنج ہے کہ بیس سال تک ضرور اس ریاست پر گلابی پرشم رہے گا میں صاف طور پر میں خود بھی اصلاح کا دورہ کر رہا ہوں اور میں یہ بتا دوں صاف طور پر تلنگانہ راستے سمیتی کہ ہمارے جو پارلیمینی لیڈر ہے بیوی پارٹل صاحب نے خود ہمارے تمام ایمپیز کو بھر جاری کیا تھا اور ہمارے تمام پارلیمینی یعنی پارلیمین ایمپیز صاحبان نے اس بل کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے اس کی مخالفت میں اوڑ دیا ہے اور ہم اس بل کے سخت مخالف ہیں اور یہاں تک میری ریاست کے وزیرعالہ کلوہ کنٹلا چندر شکر آل صاحب کا سوال ہے وہ ایک سیکولر لیڈر ہے مسلمانوں کے ساتھ ایک محبت رکھتے ہیں مسلمانوں کے بزرکان دین کے ساتھ ایک اخیدت رکھتے ہیں اور میں سمجھنا ہوں میری ریاست کے وزیرعالہ سو فیصد سی اے اور این ارسی کے خلاف ہے اور لیکن مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ انتخابات میں کانگریس مخابلے میں ہی نہیں اور جہاں تک مسلمان یہ سوچے اگر ضرریری مسلمان اگر لچک محسوس کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا کیونکہ مسلمانوں کو یونائٹڈ طریقے کے ساتھ ٹی آر ایس کے امیدوار کو جتانے سے اس ریاست امن کی ریاست رہے گی سیکولر ریاست رہے گی انشاءاللہ گلابی پرچم جو آج مسلمانوں کے جو اسکیمات ہیں مائنورٹیز کے لیے جو کام کر رہی ہے ہندوستان میں کسی ریاست میں ایسا کام نہیں ہے اور عوام بھی بہت خوش ہے کہ لنگانہ کے جتے ووٹر سے ان کے روجان میں سب جنہوں کو کسی آر صاحب پسند ہے اور انشاءاللہ ٹی آر ایس کے امیدوار ضرور جتیں گے اور ہم نر سی نپی آر اور سی اے کے سخت مخالف ہیں کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ جیسا جگن کے حصہ ہم نے ڈبل رول ادا نہیں کرا ہم نے کئی پارٹیز جو ڈبل رول ادا کر رہے ہیں جیسا نیتیش کو مار رہے ہیں پارلیمنٹ میں ووٹ سپورٹ میں دیئے اور یہاں مخالف ہم نے پارلیمنٹ میں ہی ہمارا محفظ ظاہر کر دیا انشاءاللہ یہ انتخابات کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میری ریاست کے وزیرعالہ کھل کر کھل کر بتائیں گے نرسی کے اور سی اے کے خلاف انشاءاللہ میں تمام تلنگانہ عوام سے اس بات کی حپیل کروں گا خصوصاً اخلیتوں سے اور مسلمانوں سے آپ اپنا ایک ایک ووٹ کسی بھیکاؤں میں مت آئیے کیونکہ یہ سی اے کا جو چکر شروعہ آسام سے یہ سب سے پہلے کرنے والی کانگریز ہے کیونکہ سی اے اے کو اگر بل بنا کر پارلیمنٹ تک لانے میں دیر ہوئی لیکن لانے میں سب سے بڑا رول کانگریز کا رہا کیونکہ آسام نے بی جے پی حکومت آنے کے چندی مہنوں میں بل پارلیمنٹ میں آ چکا تھا یہ آسام کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان پہ اعلانہ چاہتے ہیں یہ اصل کانگریز اور بی جے پی کی ملی بھگت ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نظام باد میں کانگریز کا ایم پی جو خود اپنے زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے کہ بی جے پی کو اور دالو آپ نے دیکھا ہوگا یہی کانگریز کی وجہ سے آج ریاست میں چار چار بی جے پی کے ایم پی کانگریز کی وجہ سے بی جے پی کے ایم پی جیتے ہیں کیونکہ کانگریز ایک طرف آپ بی جے پی کو سپورٹ کر رہی ہے میں تمام ووٹر سے تیلنگانہ عوام سے اس بات کی خواہش کروں گا اگر آپ تیلنگانہ ایک عمل کا گہوارہ ہے تیلنگانہ کے چیف نیسٹر ایک اقلیتی دوست چیف نیسٹر ہے آپ چیف نیسٹر صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجئے انشاءاللہ یہ تیلنگانہ ریاست ہمیشہ عمل اور گنگا جمنا تحضیب والی ریاست رہے گی اور میرے ریاست کے وزیراعلا قلوہ کنٹلل چندر شکرہ صاحب وہ خائد ہے جنہوں نے مسلمانوں کے مطرس میں جیسے کہ میں بتا دوں چام نیسٹر میں کسی چیف نیسٹر نے آج تک ایک بھی تاریخ اٹھا کر بتا لیجئے مدرسے کا دورہ کرا اور مدرسے کو بغیر کسی لیبل کے میرے ریاست کے وزیراعلا نے سترہ کروڑ کی لگت سے بھی جے پی کو دے ہی نہیں سکتی میں اخلیتوں سے کسی کے بھیکاں میں مت آئیے یونائٹڈ ہو کر باویس تاریخ کے دن کار کے نشان کو بھاری اکثرت بھاری اکثرت کے ساتھ اگر آپ بوڑ دیں گے کئی مسلم امیدواروں کو بھی بیارس نے اتارا ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ایوانوں میں ہماری نمائندگی کو بڑھا جائے سیکولر امیدواروں کی نمائندگی کو بڑھا جائے زافرانی پچن سے اس ریاست کو محفوظ کیا جائے اور میں تمام عوام سے خصوصاً میری خواتین بہنوں سے اس بات کی اپیل کروں گا باویس تاریخ کے دن کار کے نشان کار کے نشان کا بطن دبائیے یا پھر اوڈ اوڈ دالی اگر بیلٹ پیپر ہے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں انشاءاللہ میری ریاست کے وزیراعلا ہمیشہ آپ کے دکھ درد میں رہیں گے اور آپ کی ترقی کے لیے آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس ریاست کو نمبر ون ریاست بنانے کے لیے ہمیشہ ہم سو مل کر کام کرتے رہیں گے جائے تیلیم مل کرتے رہے